تقدیر کیا ہے؟ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے؟ پھر آمال کی جزا و سزا کیسی؟ پھر جنت و دوزخ کے کیا معنی؟ وضاحت فرمائیں بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بچ کے اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا یہ تقریر کروں گا اتنے بچ کے اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا اتنے بچ کے اتنے منٹ میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپڑ ماروں گا یہ پہلے سے ایک میرا شجور مرتب ہے اللہ کے ہاں لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے بات تو فترناک ہے نا بات تو فترناک ہے نا تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بچ کے اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ حمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آزادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے علیم بذاتِ صدور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بج کے دس منٹ پہ میں کیا کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہاں ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلا بچ کے فلا مر اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانہ خود مختارانہ فری ویل کے ساتھ کیے ہوئے آمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بچ کر اتنے منٹ پہ کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے اس لیے کہ اس کو پرنی کائنات کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے یہ بعد میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آگئی کہ ہوتی کیا ہے انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایکاؤنٹن جنرل آفیس میں میں ڈپٹی ایکاؤنٹن جنرل تھا اس دن مانے میں ایک مشہور نظومی تھا شیخ صادق یہاں قلعہ گزرسن میں رہتا تھا وہ وہ تنی بچارے زندہ آئے یا فوت ہو گیا انہوں نے دوازہ کھولا میرے کمرے میں آگیا کیا ظاہر ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مستقبل کے بارے ہوں کچھ بتانا چاہتے ہیں میں نے کہا بیمر بچ فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نظوم وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں مشکول آدمی ہوں ان چکروں میں مجھے بد دالو انہوں نے کہا سار مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں میں نے کہا ہاں ایک منٹ دیتا ہوں اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام لکھے تھے کتاب، قلم، اینک، کافی، دواز، پنسل، میز، بادل، برکھا، مسجد، مندر وہ ایسی ایک رنڈم چیزوں کے نام چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے وہ کہنے صاحب آبن میں سے کسی ایک چیز پر انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کا آغاز پر لکھ دیں اور مجھے یہ کہتے کہتے اس نے ایک پیس اف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پر کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا کہا لگے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے تو اب میں پریشان ہوگی تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا اس نے پر اس لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ پر پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں اب تنگ آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا کہا میری یہ ہے اس لیے جب وہ الٹایا تو وہی چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا خدا ہی جانے کوئی اس کا علم غلم ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تک بازی ہوگی تک بندی ہوگی کوئی لیکن اس دن مجھے پتہ چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا کبھی اس پر اگر اس پر کبھی اس پر چونکہ ایک لکھا میں نے لیکن اس کمبخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے جو میں لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کی آمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے ہر چند کے وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن وہ میری مرضی والا عمل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے میرے سارے عامال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں وہ سارے کے سارے عامال اس نے اپنے ہاں لکھ کے رکھے ہیں اس کو انتظام کرنا ہے میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میری قبر میں اکوموڈیشن کا پر اپنی کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے میں اس نے ساہا رہا کر ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کے کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جو جو عامال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے کچھ کام اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن میں خالصتا ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان پر جزا ملے گی ہمیں ان پر سزا ملے گی اللہ تعالیٰ بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوجہ ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُ قِلْمُ الْكِتَاب اس کے ہاں سے پچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِالْحَلَانَ